سو ہلو نمشکار حالی کے اندر گجراج جوڑیشری کا ریزلٹ آیا گجراج جوڑیشری پریلیمز ایگزامینیشن جو کچھ ہی دن پہلے ہوا تھا لیکن آلائن ایگزامینیشن تھا تو ریزلٹ انہوں نے فٹا فٹ ہے جو نکال دیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گجراج جوڑیشری کے ریزلٹ کے اندر کیا کیا ایسی خطرناک چیز ایسی ڈینجرس چیزے جو کینڈیٹس کو اپنے آپ میں ڈرانے کا کام کر دیئے دیکھئے اب یہ رہا آپ کے گجراج جوڑیشری کا ریزلٹ یہاں پر جس کو آپ شاید سکرین پر دیکھ پائیں یس تو اب یہاں پر جو ریزلٹ آ رکھا ہے مطلب ٹوٹل پوشٹ تھی دو سو بارہ دو سو بارہ ٹوٹل جو ہے ویکنسی تھی اور اس کے اندر انہوں نے ریزلٹ کے اندر پریلیمز ریزلٹ کے اندر کتنے کینڈیٹس کو کوالیفائی کیا ہے list of the candidates who have secured the minimum qualifying marks in the paper elimination test as well as گجراتی لینویج آپ کو جان کر یہ ہے کہ پریلیمز لیول پر اس بار سے ہی انہوں نے گجراتی لینویج کا معاملہ الگ ہے جو کر دیا تھا گجراتی لینویج کو پریلیمز لینویج میں کوالیفائی کرنا ہے تو یہاں پر انہوں نے کینڈیٹ جو select کیا آپ دیکھ پا رہے ہیں سیریل نمبر 1,2,3,4 سے لے کر only only 113 صرف 113 candidate جو ہیں ان کو کوالیفائی کیا گیا ہے جبکہ post ہے total 212 تھی اب یہ اپنے آپ میں یا تو ایسا ہے کہ ان کو part 2 release کرنا ہو لیکن جس طریقے سے یہ result نکالا گیا اس کے ساتھ سے یہ کہنا مشکل ہے آج result آ رکھا یہ 30 جون کو اور ابھی میں آپ کے رات کو 11.30 بجے ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب اور ساتھ ہی ساتھ میں mains کا date بھی نوٹیفائی کر دیا یعنی کہ اب گجراج جڑیشری جو اپنا syllabus بھی change کر رہی ہے اس طریقے سے candidates کو مطلب اگر select نہیں کرنا ہے تو directly منا کرو اتنا بھی tough examination کرنا کہیں کہیں candidate کے ساتھ میں ایک justification deal نہیں کرتا ہے اور یہاں پر یہ چیز سامنے جس دکھائی دے رہی ہے کہ only 113 candidates جبکہ vacancy آپ کے 212 کی تھی تو یہ اپنے آپ میں بڑا ہی انزائیٹی والا اور ٹینشن والا جو مدہ یہاں پر comparatively دکھائی دیتا ہے یہ vacancy آپ کے 7192023 یہ وہی vacancy ہے جو basically announce کی گئی تھی 6 اپریل کو 6 اپریل 2023 کو فڑا فڑا فڑی vacancy آئی تھی notify ہونے کے بعد میں انہوں نے examination form بھرائے exam کی date finalize ہو رکھی تھی اور mainz کے exam کا date بھی یہاں پر notify کیا جا چکا ہے اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ ان candidates کا کیا واقعی میں ہے مطلب اتنا performance week ہے گجرات کے اندر اور یا پھر judiciary کے level کو اس حد تک tough کیا جا رہا ہے جہاں پر کوئی candidates کو crack نہ کر پائے سو آپ کا کیا کہنا ہے comment box میں جرور بتائیے گا کیا آپ کو یہ چیز justify لگ رہا ہے کہ کہیں گے اتنی minimum مطلب candidates کو آپ select کر پا رہے ہو total vacancy 213 کہ جگہ سپ آپ 113 کو ہی تو یہاں پر یہ بات سوچنے والی ہے اور اس لیے ایک چیز اور بھی ہے یہ تیہ ہے کہ گجرات جڑیشری کی ایک اور vacancy آنا بھی confirm ہے کیونکہ ساری سیٹ ہے تو fulfill یہاں پر mainz کے exam ابھی تو mainz کے exam کے اندر بھی debard ہوگے نا اس کے بعد interview کے اندر بھی elimination ہوگا ایسا لگ رہا ہے کہ last میں جاتے جاتے اگر مشکل سے 25-30 judge بھی بن پائے تو بہت بڑی بات ہوگی out of 212 212 vacancy کے اندر سو اب اگر پوچھا جائے کہ گجرات جڑیشری کے حالات میں came چھو تو بھئیہ گجرات جڑیشری کے اندر مجھا میں نہ چھو مجھا ماں نہ چھو سو لیکن hope نہیں چھوڑنا ہے کہیں کہیں جو ہے یہ ضرور دیکھنا کہ ہمارا اسکور کہاں کہاں پر کم رہا جو candidates پیلمز کا پیپر دیکھ کر آئے تھے ان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ بھئی آپ کے پیلمز پیپر میں کہاں کا گڑھ بڑیا اس طرح سے ہوئی تھی اور آنسے کی جو official آنسے کی وغیرہ ہے اس کے according کیا معاملہ بیٹھ رہا ہے کیا نہیں بیٹھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ اپنی کمیوں کو دیکھیں اگر کمیوں صدارنے لائک ہے تو ان کو صدار کریں اور نئی صدارنے لائک ہے تو پھر ہمیں کہیں کہیں جوڑی شریف کی ارادی کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے لیکن ارادوں کو نہیں چھوڑا جاتا ہے منجل پانے کے لئے راستے کو ہمیں مجبوط کرنا پڑتا ہے مجبوطی سے راستے پر چلنا پڑتا ہے اوکے تھانکیو تھانکیو سو مچ